امیر خالد کی گرفتاری کافی تکلیف دے ہے لیکن اس میں کوئی بھی تاجب کسی کو نہیں ہوا کیونکہ یہ گرفتاری تو تبھی نشجت ہو گئی تھی جب بری منتری نے مارچ کے مہینے میں جب جانچ قائدے سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی سنسد میں کہہ دیا تھا کہ عمر خالد بھڑکاؤ بھاشن دے رہے تھے جن کے نتیزے سے دلی میں ہنسہ پھیلی انہوں نے کچھ اور نام لیے تھے جیسے یونائٹیڈ اگینس ٹھیٹ جیسے سنگٹن کے اور پرتیق شاہ اور پرتیق شروع سے انہوں نے نوٹ ان مائی نیم جیسے ابھیانوں کی بھی چرچہ کی تھی ایک طرح سے ایک صدحانت نیروپنٹ مارچ میں ہی ہو گیا تھا اور وہ یہ تھا کہ پورے بھارت میں جو ناغرکتہ کے نئے قانون کے خلاف ویروت پردرشن چل رہے تھے وہ ویروت پردرشن ہی اپنے آپ میں ہنسہ کی کاروائی تھے ہنسک تھے اور انہی ویروت پردرشنوں کے چلتے دلی میں ہنسہ پھیلی عمر خالد پچھلے پانچ سالوں سے پھرنا کی ایک وستو میں تبدیل کر دیا گیا ہے یہ ہمیں بہت اچھے طرح سے پتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے ان کے بارے میں جو کہا گیا کہ سیما پار کے دہشتگردوں سے ان کے رشتے ہیں یا کہ انہوں نے پاکستان کی یادترہ کی یہ سب کچھ جھوٹ تھا لیکن اس جھوٹ کو کہنے اور پھیلانے میں بھارت سرکار کے منتریوں اور بھارت کی مکہ دارہ کی میڈیا نے بڑی بھومی کا نبھائی آج تک انہوں نے معافی نہیں مالی ہے لیکن اس کا نتیجہ عمر خالد کو بقت نہ پڑ رہا ہے کیونکہ وہ بہت سارے بھاردیوں کی نگاہ میں واسطوں میں ایک پھرنا کی وستو بن گئے ہیں ان پر حملے ہوتے رہے ہیں میرے سامنے دلی کے کانسٹیوشن کلپ کے باہر خون پر حملہ ہوا اور ان کی جان جا سکتی تھی اس لیے پچھلے پانچ ورشوں سے عمر خالد کے خلاف ایک زبردست گھرنا کا جو پرچار کیا جا رہا ہے یہ دیر افتاری صرف اس میں نئی کڑی ہے لیکن اس کے بارے میں ہم سب لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے عمر خالد نئے ہندوستان کا نیا نوجوان ہے اس کا نام عمر خالد ہے وہ ایک پڑھا لکھا آزاد خیال خود سوچنے والا خود مختار انسان ہے وہ اپنی بات صفائی کے ساتھ کر سکتا ہے ترک کر سکتا ہے وہ سرکار سے بھی ترک کر سکتا ہے ستہ سے بھی ترک کر سکتا ہے وہ نربیت ہے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ موت اس کے چاروں طرف منڈرا رہی ہے پھر بھی وہ اپنی بات بولتا رہتا ہے ایسی ویقتی کے ورد جب راجی کی ساری سنستائیں لگ جائیں اور کوئی اس کے سمرتن میں نہ کھڑا ہو تو ہم سب کیلئے خطرے کی گھنٹی ہیں اور ہم سب کا کرتا ہے کہ ہم عمر خالد جیسی آوازوں کو سرکشت رکھیں جیسے آپ دیئے کی لوگ کو اپنی ہتھیلی کی اوٹ سے بچاتے ہیں یہ ہماری زندگی ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک دوسرا سندیش ہے وہ یہ کہ دلی میں جو فروری مہنسہ ہوئی اس کی جانچ کے نام پر دراصل ان سارے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو لوگ بھارت سرکار کی نیٹیوں کا ویروت کرتے رہے ہیں یہ نیٹیاں بھارت میں ویبیر پیدا کر رہی ہیں گھرنا پیدا کر رہی ہیں لوگوں کے بیچ الگاؤ پیدا کر رہی ہیں ویبھاجن کاری ہیں اور اس لئے سمجھدار لوگ سرکار کے نیٹیوں کا ویروت کر رہے ہیں ناغرکتہ کے نئے قانون کا ویروت این آر سی کا ویروت وہی لوگ کر رہے تھے جو بھارت کو ایک رکھنا چاہتے ہیں جو بھارت کے سمجھدار کے مولیوں کو سرکشت رکھنا چاہتے ہیں جو نیائے برابری ان مولیوں کو بندوتو کے مولیوں کو جو سمجھدار کے پرستاونہ کے مولی ان سارے مولیوں کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں ان سارے لوگوں نے ناغرکتہ کے نئے قانون کے خلاف آندولن شروع کیا تھا چلایا تھا اس کا سمرتھن کیا تھا ان سارے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنانا ان دماغوں کو نشانہ بنانا جو سوچ سکتے ہیں ان لوگوں کو وہ سوچ تو تب بھی پائیں گے جب وہ جیل میں رہیں گے لیکن ان کی بات جنتہ تک نہ پہنچنے دینا ان کو لمبے سمجھے تک جیل میں رکھ کر اس کے پیچھے جو ساجش ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک آزاد دماغوں کو جنتہ سے دور کیا جا رہا ہے دوسرے ہنسک طاقتوں کو شہ دی جا رہی ہے اور جنتہ کو ان دونوں ہی باتوں کو سمجھنا چاہیے پرشن کسی ایک ویقتی کے بچے رہنے کا نہیں ہے پرشن اس بات کا ہے کہ کیا بھارت میں لوگوں کے جینے کا ادھکار ہے کیونکہ جب عمر خالد کو اس طرح سے فریم کیا جاتا ہے جب سفورہ جرگر کو فریم کیا جاتا ہے جب شرجیل امام کو فریم کیا جاتا ہے جب شرجیل عثمانی کو فریم کیا جاتا ہے جب نتاشا نرواز جب دیوانگنا قلیتا گلفشہ کو فریم کیا جاتا ہے تو انہیں انہیں ان کے جیون کے ادھکار سے ونچت کیا جاتا ہے جیون کے ادھکار کا ارث ہے میرا جیون میں نشچند ہو کے جی سکوں میں بیچینی میں نہ جیوں میں پریشانی میں نہ جیوں میرے جیون کے ادھکار کا ارث صرف یہ نہیں ہے کہ میری ہتیاں نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ ہے کہ میں ایک آزاد آدمی کی طرح اپنی بات کہہ سکتا ہوں ورنہ میں جنتنتر میں جیوت نہیں رہ رہا ہوں بھارت ابھی بھی ایک سوطنت راشتر ہے بھارت ابھی بھی ایک جنتنتر ہے یا لادمیر پتین کا روس نہیں ہے یا چینی کامینسٹ پارٹی کا چین نہیں ہے یا ترکی نہیں ہے یا بھارت ہے اور اس بھارت کو سرکشت رکھنے کا جدائیت تو عمر خالد، شرجیل، دیوانگنا، سفورہ، عشرت، صدف، دیپک کبھی، دارپوری ان کی طرح کی شرجیل اسمانی، ان کی طرح کی جو لوگ نبھا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑا رہنا ہمارا کرتے ہیں ساتھیوں امبیٹ کروادی پترکاریتہ کرنے والے نیشنل بھوجن میڈیا کو ستھاپیت کرنے میں دہ شودرہ کی آرثیق مدد کریں آپ سیلے ہمارے اکاؤنٹ نمبر میں مدد بھیج سکتے ہیں بینفیسری نیم ہے دہ شودرہ اکاؤنٹ نمبر ہے 22233 0094689357 IFSC code ہے RATN 0VAPIS دھیان دیجئے IFSC code میں RATN کے بعد 0 ہے اوہ نہیں بینک کا نام ہے RBL اور برانچ ہے مومبئی آپ ہمیں 85957942248 پی ٹی ایم پر UPI کے ذریعے بھی اماؤنٹ راسفر کر سکتے ہیں پی ٹی ایم گوگل پہ اور فون پہ کے لیے ہمارا ایک ہی نمبر ہے 8595794224 جے بھین جے بھارت